آج کی یہ فتح رول افلا کی فتح ہے پاکستانی قوم کی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنڈ کے چاپا پڑے کسی کے گھر میں بلا وارنڈ کے گریفتاری ہو یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پامال ہو تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں کاش ہماری عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے دس اور منچف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیول مارشلہ لگا ہوا ہے بہت شکریہ کوئی پولیس کوئی بھی تمام صوبوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا پشاور آئی کورٹ پنجاب آئی کورٹ انہوں نے قدغنے لگائی ہیں تو لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا ہے کیا کنڈیشن وہ اپنے دونوں اپنے گھروں میں رہیں گے انشاءاللہ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیانبادی سے جو ہیں وہ پرہیس کرے خصوصا جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ شرط جو ہیں ہم نے قبول کیے جس طرح عدالت عالیہ نے اکم کیا ہے سر یہ آج عدالت نے کچھ ایم نقاط ہڑھائے جس خاص کر ان کی ایم پیو کے در جو گریفتاری تھی اس پر کیا نقاط تھے ہیں جس کا دیگر سیاسدانوں کو پی ٹی آئی کے فائدہ ہو جائے دیکھیں تین ایم پیو کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہیں اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویز ہوئے ہیں عدالت نے اکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی اکم نامہ وہ نہیں دے سکے جبکہ میں نے یہ کہا کہ چبیس جو سیکشن ٹوئنٹی سکس ہیں اس میں وہ عضف ہو چکی ہیں قانون سے جبکہ پنجاب کی حد تک اس میں آمنڈمنٹ آ چکی ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیح ہوگا اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروینشنل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہٰذا ایسے ہونے والے تمام تین ایم پیو کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ آج فراہم کی گئی ہیں شاریار افریدی اور شاندان اگلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہیں معطل کر دیا ہے اور ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمولے چیف کمیشنر اور آئی جی کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے جبکہ تبین عدالت کے نوٹسز جاری کی ہیں ایس ایس پی اسلام آباد اور ان کو کہا گیا ہے ڈی سی اسلام آباد سے ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات فرنش کریں عدالت نے اس پہ تاجب قیدار کیا کہ اسی اسلام آباد ایس پورٹ نے پہلے بھی انہی گراؤنڈ پیش شاریار افریدی کے تین ایم پی او کے ڈیٹینشن کے آرڈر کو ایلیگل ڈیکلیر کیا تھا لیکن اسلام آباد پولیس نے دوبارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی ساتھ تاریخ کو ان کی پنڈی کے تین ایم پی او سے رہائی ہوتی ہے تو ڈیپڈی کمیشنر اسلام آباد نیا تین ایم پی او کا آرڈر جاری کر دیتا ہے آج ان افسران کو تبین عدالت کے نوٹسز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس نتائج برامت ہوں گے آج دونوں ڈیٹر نیوز کو جو ہیں رہا کر دیا گیا ہیں ساتھ میں میں نے جب عدالت کو بتایا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غائب کر دیے جائے تو عدالت آلیہ نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پیج اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاری آر افریدی کا بھائی فروق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راول پنڈی نے پہلے تین ایم پیو میں پیرے کے فائی آر میں شکریہ پیرے کے فائی آر میں اور پھر ڈی سی جیلم نے تین ایم پیو میں امپلیکیٹ کیا جو کہ ہانڈربل لاہورائی کوٹ کے موسیقی